اسلام علیکم آج میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی کوئی ایزی جھٹ پٹ بن جانے والے رسملائی رول کی ریسپی ریسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ آپ نے شاہی ٹکڑے تو بہت کھائے ہوں گے لیکن اس طرح سے آپ میرے ریسپی سے یہ رسملائی رول بنا کر دیکھیں یہ کتنے سوفٹ اور مزیدار تیار ہوتے ہیں اب بازار کی رسملائی بھول جائیں گے یہ ایک لیٹر دودھ کی ریسپی ہے میرے پاس اس کے لیے میں نے چھے سے ساتھ بریڈ کی سلائسز لے لئے تھے اور ان کے میں نے کنارے کٹ کر دی اور بیلنس سے ان کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اسی طرح میں سارے بریڈ کی سلائسز کو بیلنس سے اچھی طرح سے پریس کر لوں گی اور سائیڈ پر رکھتی رہوں گی یہ دیکھئے تقریباً میں نے سب بھی پریس کر لیا ہے یہاں میرے پاس ہے فریش کریم وہ اپنی ضرورت کے حساب سے ہم لیں گے ان بریڈ کی سلائسز کو میں اچھی طرح سے اس کریم سے کوٹ کر دوں گی چاروں طرف آپ نے اچھی طرح سے یہ کریم لگانی ہے اور اس کو میں رول کر دوں گی پس ایسے سمپل ایزی ہم نے اس کے رول تیار کر لینے ہیں اور میں ان کو سائیڈ پر رکھتی رہوں گی یہ بہت مزہدار ریسپی بن کے تیار ہوگی آپ نے اسے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی کو شیئر بھی کریں اسی طرح سے میں سارے رول تیار کر لوں گی اور جب رول سب تیار ہو جائیں گے تو میں انہیں آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھنڈے ہو جائیں یہ دیکھئے اب میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی تب تک ہم اس کے لئے ربڑی دودھ تیار کریں گے ایک لیٹر دودھ ہے اس میں میں نے چار چھوٹی لائچی ڈال دی ہے اور اب میں اسے اُبلنے کے لئے اچھی طرح رکھ دوں گی یہ دیکھئے دودھ میں اُبال آ گیا ہے اچھے سے یہاں جو باقی بچیو کریم تھی میرے پاس میں نے اس میں وہ شامل کر دی ہے آدھا کپ اس میں میں نے جینی ڈالی ہے میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں سے اور پکاؤں گی یہاں میرے پاس ایک کپ کھویا تھا وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اچھی طرح سے اب میں اس کو پکاؤں گی کھویا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بہت ہی مزیدار ہمارا ربڑی دودھ بن کے تیار ہوگا اس کو بس اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور پکانا ہے یہاں میرے پاس بادام اور پستے ہیں دو ٹیبل سپون بادام تھے دو ٹیبل سپون پستے تھے باریک کٹے ہوئے میں نے اس میں وہ شامل کیا ہے اور میں اسے پکاؤں گی دیکھئے کتنا اچھا گاڑا ہو گیا ہے اب میں اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی وہاں ہمارے رول فریج میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں یہاں پر میں اس دودھ کو دیکھیں ٹھنڈا کروں گی یہ ہمارا دودھ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو اسمبل کرنے کی باری ہے ٹری میں میں نے پہلے سے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں ایک ایک کر کے یہ رول رکھتی جاؤں گی بریڈ کے رول جو ہم نے تیار کیے تھے آپ ڈیکوریشن اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے اب باقی میں دودھ اس کے اوپر ڈالوں گی اور تاکہ اچھی طرح سے یہ کور ہو جائے ہمارے اس ربڑی دودھ میں یہ سوک کر لیں گے اور یہ اتنے سوفٹ ہو جائیں گے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ بزار کی رسم لائی نہیں ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے اسے دودھ سے ہم نے کور کر دینا ہے اور اس کو ہم نے چل تھنڈا کرنا ہے تین سے چار گھنٹے آپ اسے فریج میں رکھیں اور پھر آپ مہمانوں کے سامنے اس کو سرب کریں انشاءاللہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ نے ریسپی کو زیادہ